اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے آپ کے لائک اور سسکرائب کرنے سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے آج جو ہم آپ لوگوں کے لیے ریسپی لے کہا ہے وہ ہے افانی چانچ جس کے لیے ہم نے چنے لیے ہے چنوں کی ریسپی میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کس طرح جلدی اور سوفٹ چنے بوائل ہوتے ہیں اور چنوں کے علاوہ ہم نے لیے ہے دو سموسے اور کٹی میٹی میٹی چٹمی جہو میں نے خود بنائی ہے جس کی لنگ میں آپ کو دیتی ہوں اور دہیر یہ ہے ہم نے گارنش کے لیے پیاز حوی مرچے اور پودینہ لیا ہے اور مسالوں میں ہم میں ان چیزوں کی ضرورت ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹی بل سپون چینی ہاف ٹی سپون بیمن جوز ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہم اس دہی میں یہ چینی اور گرم مسالہ ایٹ کریں گے پاکی کے مسالے ہم چنوں میں ایٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چینی اچھے سے کل جائے ہماری دہی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ اور لیمن جوز یہ بہت ہی مزیدار چاٹ پنٹی اور بہت آسان چاٹ اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے اگر آپ چاہے تو آپ نمک مرچ تیز کم کر سکتے ہیں ہمارے چنے تیار ہو چکے ہیں اب ہم سموسے سے ان کی کارنیشن کریں گے اب ہم اس پہ اپنے باقی مسائلے پیاز ایٹ کریں گے آپ چاہے تو اس پہ ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں ہم صرف پیاز ایٹ کریں گے اب ہم اس پہ اپنی چٹنیاں ڈالیں گے آپ چٹنی بھی اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس پہ اپنی کی چٹنی ڈالیں گے اپنی کی چٹنی میں زیادہ ڈالوں گی اب بچے ہوئے چیزوں سے ہم اس کی کارنیش کریں گے یہ پودینہ اور ہڈی نرچ ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسائلہ ڈال رہی ہیں آپ چاہے تو گرم مسائلہ بھی ڈال سکتے ہیں اور توڑی سی اور میں دہی ڈالوں گی اس کے اوپر یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے اپنا بہت سا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے آ واقا